رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنات کی حاضری مکہ مکرمہ کی تاریخی اور عبدی شہرت کی حامل مساجد میں مسجد جن کو بھی لا زوال مقبولیت ملی ہے مسجد جن مسجد حرام کی شمال کی جانب تین کلومیٹر کی مسافت پر واقع تاریخ اسلام کی عظیم یادکاری سمجھے جاتی ہے کتب تاریخ میں اس کے شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے مسجد حرام کے شمال میں تین ہزار میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہے جنات کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا جنات نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جواب دیئے مستند تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمرا لیے رات کے وقت اس جگہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے قرآن پاک کی سورہ جن وہیں اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی بات ازا اسی مناسبت سے وہاں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کا نام دیا گیا پھر زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کی تعمیر و مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بھی بدلتے رہے ہیں مگر اس کے ایک قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں ترو تازہ ہے سعودی عرب میں الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے تقریباً سبھی مسلمان مسجد جن کی زیارت بھی کرتے ہیں ماہ سیام میں یہاں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین اور موتمرینی عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے عبادت کرتے اور افطار میں شرکت کرتے ہیں ناظرین اب جنات کے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوس ہوتے تھے جنات بھی پریشان نظر آتے تھے مکہ میں رہنے والے ایک صاحب جو ایام جاہلیت میں کاہن تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کا بیان ہے کہ ایک دن وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں ایک ہنیہ وہاں پر آئی اس کے چہرے سے گبرہت آیا تھی وہ کہنے لگی کیا تم نے جنات کی حیرت اور مایوسی دیکھی کیا ان کی ندامت کے بعد ان کی ناومیدی دیکھی اور کیا تم نے لوگوں کا اونٹ والوں اور چادر اڑنے والوں اہلِ عرب کا تابع ہو جانے کا منظر دیکھا ناظرینِ گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبوس ہوتے ہی جنات اور آسمانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی اور ان پر شدت سے چنگاریاں برسنے لگیں ایک دن جنات اوپر سے واپس آنے کے بعد کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے اور اب ہم پر شدت سے چنگاریاں برسائی جاتی ہیں ان میں سے ایک جن نے کہا ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان جو رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ضرور کوئی نئی بات ظہور میں آئی ہے پس وہ چلے اور انہوں نے زمین کے مشارق و مغارب کا چکر لگا لیا ان سب کو اس بات کی کھوچ رگی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ان کے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے بل آخر جنات کی وہ جماع جسر زمین توہامہ کی طرف روانہ ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام میں نخلہ میں تھے اور شوق اکاس کی طرف جانے کا ارادہ تھا صبح کے وقت یہ جماعت وہاں پہنچی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سمیت نماز پر رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیرات کی آواز ان کے کان میں آئی تو انہوں نے قرآن مجید کو بڑے غور سے سنا پھر کہنے لگے یہی تو وہ چیز ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے یہاں سے واپس وہ اپنے قوم کے پاس آئے اور کہا اے ہماری قوم ہم نے قرآن سنا وہ بڑا عجیب ہے وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے پس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس واقعی کی طلاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افتراد درازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے ہیں اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو مقوس نہیں کرے گا اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں اور سخت شولوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے موجود ہیں موسیقی